مولا آئیب مولا آئیب مولا آئیب مولا آئیب صدقہ طہرہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ کی یوم شہادت کی مناسبت سے جمعیرات تین جماعت استانی کو ایران کی فضا سوگ بار و عزدار رہی اور پورا ملک سحپو شہا سوگوار و عزدار رہی اور پورا ملک سحپو شہا اس موقع پر ایران میں عام تعتیل تھی اور ایران کے سبی چھوٹے بڑے شہروں میں دختر رسول جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے مجالی سے ازا برپا کی گئیوں اور ماتمی دستوں نے اپنے مخصوص انداز میں نوحہ خانی اور سینہ زنی کر کے ام الائمہ کی مظلومیت پر عشق غم بہا ہے ایران کے گوشہ و کنار سے تلات ہیں کہ گزشتہ کئی روز سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مجالی سے غم کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو بد کی رات اپنے عروج کو پہنچ گیا مجالی سے ازا کے مرکزی اجتماعات مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزہ اقدس اور قم المقدسہ میں جناب فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ کے روزے میں منقد ہوئے جن میں ذاکرین اور علماء کرام نے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی حیات تیبہ کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی اور ان کے کمالات و فضائل بیان کیے مشہد مقدس میں اس موقع پر لاکھوں سوگواروں اور زائرین نے مجالی سے ازا میں شرکت کی اور آٹھ میں امام کو ان کی جد ماجدہ کا پرسہ دیا قم المقدسہ میں جناب فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ کا روزہ اقدس زائرین اور سوگواروں سے چھلک رہا تھا اور ایران کے مختلف شہروں سے آنے والے زائرین اور ماتمی دستوں نے پورے دن نوہا خانی اور ماتم کا سلسلہ جاری رکھا قم مقیم غیر ملکی طلابہ نے بھی اپنے اپنے روایتی انداز میں صدیقہ تاہرہ کا غم بنایا روزہ اقدس کی انتظامی کمیٹی کی جانب سے اردو زبان زائرین کے لیے مجالس کا خاص احتمام کیا گیا تھا جن میں اردو زبان زاکرین اور علماء اکرام نے کئی روز تک مجالس ازا کو خطاب کیا جبکہ پاکستان اور ہندوستان کی ماتمی انجمنوں نے بھی بھرپور انداز میں نوہا خانی اور سین ازا نہیں کی دارالحکومت تہران میں جہاں امام بارگاہوں اور مساجد میں مجالس کا سلسلہ جاری رہا وہیں شہر کے مختلف علاقوں کے بڑے بڑے اسکوائرز اور چورہوں پر آشورہ فاطمی کے عنوان سے عظیم الشان اجتماعات منقد ہوئے جن میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی اور اہل بیت اتھار علیہ السلام سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس مصیبت عزمہ پر انہیں پرسا دیا عراق کے مقدس شہروں میں بھی عراقی اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آنے والے زائرین نے اس موقع پر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے مصیبتوں پر عشق غم بہائے اور مجالس عزابر پا کی نجف اشرف اور کربلہ مولا سے اطلاعات ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں عراقی اور غیر ملکی زائرین وہاں موجود تھے جنہوں نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے اپنے عشق و عقیدت کا اظہار کیا اور جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی مصیبتوں کو یاد کر کے جہاں آنسوں کا نظرانہ پیش کیا وہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا بھی اہد کیا پاکستان اور ہندوستان سے اعتمام کیا گیا ہے پاکستان کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں من جملہ لاہور کراچی راولپنڈی کوئٹا اور گلگت بلدستان میں عاشقان رسول و آل رسول نے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے سوگواری کے بڑے بڑے اجتماعات منقد کیے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ہندوستان کے بھی سبھی علاقوں خاص اور سے لکھنو، منبئی، دہلی، ہیدر آباد، سری نگر اور کرگل میں مجالی سے ازہ کے بڑے بڑے اجتماعات منقد ہوئے اور ماتمی انجمنوں نے اپنے اپنے روایتی انداز میں نوحہ خانی اور سینہ زنی کی موسیقی